بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ پاکستانی ہیں پاکستان سے کینڈا جانا چاہتے تو کبھی بھی پاکستان سے اپلائی مت کریں آج یہ یہ پنترہ دن پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بین لگ چکا ہے جو کہ اسلام آباد سے زیادہ تر بین لگا ہے اسلام آباد سے کس گلتی سے صرف ایک ٹریول ایجنٹوں کی وجہ سے گلتی ایسا کام ہوتا ہے جو کہ آدمی کو بین لگ جاتا ہے بھائی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بین لگ جاتا ہے صرف ٹریول جنسی کی وجہ سے وہ اپنے پیسے لے لیتے ہیں نہیں اپنے پیسے چھوٹتے چاہے آپ کا ویزہ لگتا ہے یا نہیں لگتا اور لاہور سے بھی ایسے ویزے بین ہوئے ہیں کبھی بھی ایسی گلتی مت کریں کہ آپ ٹریول جنسی کو اپنا پاسپورٹ دیں جو کہ آپ کو اس پر سو فیصد اعتماد ہو تب اس کو پاسپورٹ اپنا ڈاکومنٹ ساب دیں جو آپ کا ویزہ لگوا سکتا ہے یہ نہیں کہ اگر وہ سو ویزے بید رہا ہے امبیسی کے اندر کینڈا کی تو ان کے ایک ویزہ لگ جاتا ہے تو وہ پوری دنیا میں حلچل بچا دیتے ہیں انکہ ہم سو فیصد ڈن پیس پر لگواتے ہیں یہ بات بھائی غلط ہے بہت ڈامے بازی ہوتی ہے اپنے پیسے لینے کے لیے اگلے آدمی کے پاسپورٹ کے اوپر بین لگ جاتا ہے جی سیون جو کہ وہ کنٹری میں نہیں جا سکتا اگلے پانچ سال تک وہ کبھی بھی بین اس کے پاسپورٹ سے ہٹ نہیں سکتا چاہے وہ جتنے مردی اچھے سچا بکیل کر لے ہاں جو ٹریول ایجنٹ ہے اس کو ایک آویرنس لیٹر آتا ہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ میں کمل کریں اگلے چیز پر ان کو شک ہوتا ہے بیسی کو شک ہوتا ہے وہ ان کو لیٹر بیتے ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ایجنٹ کہ ہمیں یہ لیٹر آتا ہے یہ آپ کلیر کرائیں کہ آپ کی مطلب سٹیٹمنٹ کے اوپر شک ہے آپ کی جوپ لیٹر کے اوپر شک ہے کسی بھی طریقے سے ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ان کو لیٹر بیتے ہیں آپ کے ٹریول ایجنٹ کو لیٹر بیتے ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں بتاتے وہ اس وجہ سے اگر وہ آپ کی حلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈلے میں کروا سکتے ہیں لیکن نہیں ایسا ایجنٹ نہیں کرتے وہ ان کو لیٹر جو بیتے دی ہے کینیڈا ایمبیسی وہ ڈلے میں نہیں کرواتے ہو سکتا ہے وہ ڈلے میں کروا سکتے ہیں لیکن نہیں وہ کرواتے وہ اس لیے آپ کو سیدھا ہی آپ کے پاسپٹر پر بین لگ جاتا ہے کہ پانچ سال تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے کینیڈا چھوڑیں آپ جی سیون کنٹری میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے میں درخواست کروں گا ان پاکستانی بھائیوں سے کہ اگر آپ نے ضروری جانا ہی ہے یورپ کینیڈا کے ملکوں میں تو آپ ارب کنٹریز میں آئیں وہاں سے آپ کو اچھے سے اچھے ایجنٹ مل سکتے ہیں جو کہ آپ کا ویزا لگوا سکتے ہیں یہ نہیں آپ کو جو فراد بازی اپنے پیسے لے لیتے ہیں اگلے کے اوپر بین لگ جاتا ہے یہ پاکستانیوں میں بہت مشہور ہیں پاکستان فرادستان یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جن لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے اللہ حافظ